یا صرف عرافت نے عرافت سوری انہوں نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ پیسے بھی ایک سرکس اور اس میں سارے جوکرز کام کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستان ٹیم کا پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی اچھی کرگر کھیلیا ہے دنیا بھر میں لیگ کرگر کھیلنے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے انگلینڈ میں کوچنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کچھ مخصوص وقت کے لیے آئے جب محمد حفیظ ڈیریکٹر تھے پاکستان کرگر ٹیم کے اس کے بعد انہوں نے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو وہ تو بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات انہوں نے اترازات بھی اٹھائیں سوالات بھی اٹھائیں پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوالے سے کہ یہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہوئے بھی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو لیگ کرگر کی پڑی ہوتی تھی مطلب ایک طرح آپ کے سامنے ٹیسٹ میٹ چل رہا ہے یا آپ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان آپ کی توجہ وہ لیگ کرگر کی طرف ہے وہ تو بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات انہوں نے اٹھائیں اور اب اس معاملے میں جب انہوں نے پاکستان کرگر بورڈ کے اوفیشلز کے بارے میں یہ بات کی ہے تو آپ دیکھیں کہ کھلاڑیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں کے بارے میں ان کے خیالات کی ہیں اور کچھ وقت انہوں نے گزارا پاکستان ٹیم کے آئی پرفارمنس کوچ کی حیثیت سے تو جو انہوں نے براہ راست ڈیل کیا ہوگا بورڈ اوفیشلز کے ساتھ وہ بھی کوئی نہ کوئی تجربہ ہوگا لیکن چونکہ بچپن سے لے کے آج تک اور اب تک وہ پاکستان کے کرگٹ کے مختلف عدوار دیکھ چکے ہیں اور اس پر بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اس لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے پاکستان کرگٹ کا مزاگ دنیا بھر میں بنا ہوا ہے ایک سیریز میں کوئی اور کوچ ہے اگلے سیریز میں کوئی اور ہے ایک سیریز میں کپتان کوئی اور ہے اگلے سیریز میں کوئی اور ہے لوگ یہ پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس انداز میں دل برداشتہ ہو کر آپ سے ساب تکلیف ہوتی ہے وہ انگلنڈ میں رہتے ہیں اور وہاں پر کوچنگ کرتے ہیں میرا خیال انہوں نے پچھلے دنوں کچھ چند ماہ گزرے ہیں پانچ، چھے، سات، سات، آٹھ ماہ انہوں نے لیول فور کیا ہے میرا خیال انگلینڈ سے وہ لیول فور کوچنگ کورس انہوں نے مکمل کیا ہے تو اگر کوئی کھلاڑی پاکستان سے کھیلا ہے دنیا بھر میں لیڈ کرکٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتا ہے وہ ایک پروسس کے ذریعے کوچنگ کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہم نے جیسن کو لانا ہے جیسن صاحب ٹیسٹ میچ میرا خیال ختم ہونے میں بھی بنگلہ دیش کی ٹیم بنگلہ دیش نہ پہنچی ہو لیکن جیسن آسٹریلیا پہنچ گیا تھے پہنچ گیا تھے وہ بردیز رفتار شعب اختر سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کریں تو پھر آپ کو ٹیل اینڈر یا آل ڈاؤنڈر کی بحث سے نکل کر آپ کو سپیشلسٹ کی جو ایک ذمہ داری ہیں اس کے طرف جانا پڑے گا اور لوگوں یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا پاکستانی ہیں تو انہوں نے لفظ اور استعمال کر لیے بنیادی طور پر جب کیون پیٹرسن نے بات کی یا سورب گانگولی نے بات کی یا پھر اسمان خواجہ نے بھی کہا کہ پاکستان کی کریکٹ کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ مایکل وون نے بات کی تو یہ تمام کے تمام ٹاپ کریکٹرز جو ہیں اور ایون آپ ورلڈ کپ کے دوران وسیع مکرم صاحب کی گفتگو کو سن لیں کہ انہوں نے کس انداز میں پاکستان کے کریکٹرز کے بارے میں بات چیت کی ہے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یار ٹھیک ہے لوگ اگر آپ سمجھے نہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں شاید ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا فرق نہیں پڑتا لوگ کہہ وہی رہے ہیں جو ذرا سکت الفاظ میں کہہ دیا ہے یاسر ارفات لوگوں کے کہنے کا مطلب وہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو باہر گزرتے ہوئے سڑک پہ کوئی گزرنا کہہ دیں یار تھوڑا خیال کر کی کر رہے ہیں تو وہ اس کے معنی اور ہوں گے یا اندھے ہو بھائی نہیں لیکن اگر خیال کا لفظ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کسی شخص کے بارے میں کسی آلہ عددار کے بارے میں کہیں کہ آپ کو کوئی خیال نہیں آیا اس وقت وہ مطلب بدل جائے گا تو جب آپ کے جب آپ کے ٹاپ کریکٹرز دنیا بھر کے اگر آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے حالات بہت خراب ہیں لیکن شاید اتنی باتیں پاکستان کریکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کے بارے میں ہوتی ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا اب تو یہ احساس لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ شاید ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان کریکٹ بورڈ نے لاہور میں میٹنگ کی جس میں انہوں نے لگ بگ پچیس کریکٹرز کو بلایا ان کی باتیں سنی ان سے مشورے لیں یہ بھی کہا بہت اچھا ہے آپ کی تجویز بہت اچھی ہے بہت اچھا کہہ رہے ہیں لیکن جب کام شروع ہوا ہے تو وہ ویسے ہی ہوا جیسے پہلے تیر کیا ہوا تھا اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے تھے انہوں نے وہی کام کیا جو کہ بلکل ان سابق کریکٹرز کی تجاویز کے برقس تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کسی سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی کیا تجاویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہے اور جو آپ نے کیا ہوا حالانکہ وہ مکمل طور پر ایک تباہی کا خاکہ ہے اور یہ جو تباہی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے بارے میں یاسر عرفات نے کہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا یہاں پر تماشا ہو رہا ہے جہاں پر کوئی بھی چیز سرکس میں بھی یہی ہوتا ہے حقیقت تو ہوتی نہیں ہے لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایسا کہا جا سکتا ہے کہ معصوم لوگوں کے اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل میں ہے کیا تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں ریالیٹی کا یعنی معلوم ہے سونا سب کی کروپ نہیں حافظ صاحب یہ کوچنگ کی بات جیسے آپ نے کی حافظ صاحب دانش کے نیریا نے بھی بڑے اپنے ریمارکس دیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گوتم گمبیر جیسا کوچ جو ہے وہ پاکستان کچھ رہی اور کیپٹینسی کے اندر یہ ردے بدل ہے اس کی ردے بھی نقصان پہنچ رہا ہے کیپٹینسی میں تا سلسل ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ کوئی سخت کوچ ہونا چاہیے ہمارے اپنے پاکستان میں سے کون لگتا ہے آپ کو بات یہ ہے کہ یہ ایک صرف نہ تو کپٹان کا معاملہ ہے نہ صرف ایک کوچ کا معاملہ ہے جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اب جس جگہ پر پاکستان اس وقت کھڑا ہے اس میں صرف کوچ اور کپٹان کا اچھے کوچ اور اچھے کپٹان کی تقرری تیناتی ایک اور موضوع ہے پاکستان کرکٹ کے نظام کو جو کہ آپ کو بتجزیج اور مرحلہ وار ٹیلنٹ اور پروفارمرز جو ہیں بہتر وہ کھلاڑی جو آپ کے ہائیس لیول کے اوپر پروفارمرز دے سکیں ان کی جو سائیکل ہے وہ ایک اور پہلو ہے تو پاکستان کا اب مسئلہ صرف کپٹان اور کوچ رہا نہیں ہے اب اس سے چیزیں آگے بڑھ گئی ہوئیں کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے فضل محمود مرہوم اور خان محمد سے شروع ہوتا ہے پچاس کی دہائی میں اور یہ دوہزار چوبیس تک بائیس تک آپ کہہ لیں کیونکہ گدشتہ دو برسوں میں پاکستان کی کار کردگی وہ نہیں رہی تو وہاں تک پاکستان کو فاس بولرز کے حوالے سے کبھی مسائل نہیں رہے اور پاکستان کی پہچان رہی عمران خان سرفراز نواز ٹھیک ہے جی شعب اختر وسیم اکرم وقار یونس خان محمد ٹھیک ہے مختلف وقتوں میں مختلف فاس بولرز پاکستان کو ملتے رہے ٹھیک ہے لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو فاس بولنگ ہے اس کے اوپر سوال ہو جائے اب تو لوگ حیران ہو رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہے اگر کسی کی کانت پر جون ہی نہیں گی کوئی ہلا نہیں ہے اپنی جنگ ٹس سے مس نہیں ہوا تو وہ وہی لوگ نہیں ہوئے جن کے بارے میں یاسر ارفات نے کہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم گزشتہ کئی مہینوں سے ہفتوں سے لوگ برسوں سے بات کر رہے ہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا لیکن آپ ان کو دیکھیں وہ ہر تصویر جو ان کی آتی ہے وہ اتنے اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید مطمئن ایسے ہے کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں اور وہ بڑی بڑی اچھی ہوا کیا کچھ ہے تباہی ہوگی ہے میٹا بچا کیا ہے کچھ رہ گیا ہے مطمئن ایسے ہے کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی گلا بھی نہیں یہ بڑی اچھی شاعریہ میرے ذہن میں سے نکل گئی ہے تو یہ ان کو تو لگتا ہے کہ لوگوں کو ان سے گلا ہی نہیں ہے لوگ تو روزانہ اپنے گلے کا شکوے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ٹھیک ہے رمیز راجہ کیا باسط علی کیا وسیم اکرم بنگلہ دیش کے بات سب کیا آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے اپنے ریمارکس کیا تھے ایون کے پاکستان سے باہر بھی صورت گانگولی میرے خیال سے بھی ریسنٹ ان کا کوئی بیان آیا نہیں تھا لیکن ورلڈ کپ میں ان کی طرف سے بھی جو چیزیں سامنے آئیں جس طرح سے لوگ اس چیز کو پورٹریے کر رہے ہیں ہرشاہ بھوگلے نے جس طرح سے بات کی اس کے اوپر تو یہ ایک تکلیف دے چیز ہے حافظہ فاسٹ بولنگ کی آپ نے بات کی اگر میں یاد مجھے آ رہا ہے کہ 2019 میں سرفراز احمد کی قیادت کے اندر پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا جس میں فاسٹ بولنگ اس وقت بھی ہماری چیلنج ہوئی تھی ہم ہار گئے تھے لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا کی بیٹنگ کو کریڈٹ جاتا تھا کہ روحی شرما نے رنز بہت زیادہ بنائے ویرارڈ کوڑی نے رنز بہت زیادہ بنائے بیٹنگ ہماری شاید اتنے رنز ہم نہیں بنا پائے تھے ہم شاید زیادہ نہیں لے پائے تھے لیکن آج جو فاسٹ بولنگ کا میار ہے وہ تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے شیر حاپس آبا ہی پڑھ رہے تھے دیکھیں وہ آگیا شیر وہ اختر شمار صاحب کا شیر ہے اس کے نزدیک غم ترکے وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسے ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں اور یہ جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ آگے جا کے ہے وہ یہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں حالانکہ میں چپ نہیں ہوں کہ تماشا نہ بنیں تھی کہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں یہ تو اس لیے محسوس کرنے دیں دو منٹ کیا با کیا با ٹھیک ہے سبردست اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے گلا نہیں ہے تو یہ مطلب کسی اور دنیا میں رہتے ہیں عام لوگ اگر باہر نکل جائیں جو باہر نکل جائیں اور عام سڑکوں پر چلنے والے لوگوں سے ایک چنگچی سے ایک کے ڈرائیور سے ہوای جہاز کے پائلٹ تک ایک فیکٹری کے مالک سے ایک اس کے سیکیورٹی گارڈ تک یہ کلفیاں بنانے والے جو سڑک پہ ریڈی پہ آپ کو بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک مہنگی مہنگی کونے بیچنے والے جو فیکٹری کے مالکان ہیں ان تک سب کے سب لوگوں کو تکلیف ہے پاکستان کے کرکٹ کے حالات جو پڑے ہیں اور جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگوں نے کیا بات کی ہے آپ مختلف لوگوں کے مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں نام لے لیں وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر ہیں کہ یہ ہو گیا گیا ہے لیکن اگر کسی کو نہیں علم تو وہ شاید ان لوگوں کو علم نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے کرکٹ کو چلا رہے ہیں اور حد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لگ بگ سات آٹھ آٹھ نو سال تک کھیلنے والے ایک شخص کو دوہزار چوبیس میں یاد ہے میں تو میڈل آرڈر کا پلیئر نہیں ہوں تیل اینڈر ہوں میں نے کہا پتہ نہیں بس کیا ہوں میں یہاں پر کہیں گھوم پر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک اور ایک اور شیر آیا حافظہ پی سی بی کے اوپر وہ کیا ہے عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا ہے ہاں عمر بھر یہ ہے کہ آئینہ صاف کرتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کیا بات ہے تو کہیں میں کہتا ہوں یہ چیمپینز کپ وہی ہے یہ بجائے اس کے کہ آپ آئینہ صاف کریں آپ اپنا چیرہ صاف کریں آپ آئینے کے اوپر چل گئے ہیں یہ بھی تو دیکھنا کہ آئینہ دکھا کون رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا آئینہ بھی آپ نے کسی کو کہنا کو دکھا دیا آگے تو وہ اگر وہ بھی آپ کا اتنا ہم درد ہو وہ بھی صحیح آئینہ نہ لے کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی پرانی فوٹو لے آئے اور کہے سر دیکھو شیشے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ